کیپیٹل سمارٹ ہیٹی ہیمیلٹن ہیلز کے نام سے گولف کورس کے اوپوزٹ ایک نیا بلوک لانچ کرنے جا رہا ہے جس میں سپیسفک نئے ڈیزائن کے پاکستان میں پہلی بار ایسا کنسپٹ ہوگا گھر کنسٹرکٹ کی جائیں گے ویلاز کنسٹرکٹ کی جائیں گے جو کہ کم سے کم سائز رکھا گیا ہے 9.3 مرلا اور میکسیم سائز رکھا گیا ہے 20 مرلا کا ان ویلاز کی خاص بات کیا ہوگی وہ اس سٹوڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرائسز کو ڈسکس کریں گے اور ان کے کورڈ ایریا کو بھی ڈسکس کریں گے اور سب سے امپورنٹ بات یہ پاکستان میں کنسپٹ پہلی دفعہ کیوں آ رہا ہے ان ویلاز کا وہ بھی ڈسکس کریں گے انفیکٹ پہلے وہی ڈسکس کرتے ہیں یہ کنسپٹ پاکستان میں نیا کیسے ہے یہ جو ویلاز کنسٹرکٹ کی جارہے ہیں ان تمام ویلاز کی اچھی بات یہ ہے کہ ان تمام ویلاز کی فرنٹ اور بیک اوپن ہوگی یعنی کہ آپ کے گھر کے بیک سائٹ پہ آپ کو ایک واکنگ ٹریک ملے گا جو جا کے ایک سینٹر پوائنٹ پہ کنیکٹ کرے گا جس کا نام ہوگا سینٹر پارک اس کے علاوہ ہر گھر کے فرنٹ سائٹ پہ ففٹی فیٹ کی روڈ ہوگی اور ففٹی فیٹ کی روڈ کے ساتھ ساتھ کسی گھر کا کوئی گیٹ نہیں بنایا جائے گا اوپن ہاؤسز کونسپٹ پہ ان ویلاز کو ڈیزائن کیا جائے گا اس کے ساتھ ان ویلاز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فرنٹ سٹرکچر پہ کنسٹرکٹ ہوں گے فرنٹ سٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھروں میں آپ کی انسولیشن جو ہوتی ہے آپ کے گھروں میں جو آپ کی پورا سیٹ اپ بنایا جاتا ہے وہ ایک ساتھ سے فیکٹری سے ڈیزائنڈ ہوتا ہے اور اس کو سائٹ پیک انسٹال کیا جاتا ہے اور بعد میں بیچ میں آپ کے بلوک سٹرکچر کو انگلوڈ کر کے اس گھر کی جو سٹرنٹ ہوتی ہے اس کو نارمل گھر کی سٹرنٹ سے اٹلیس ٹو ٹائمز ز کیا جاتا ہے یہ آپ کا فرنٹ سٹرکچر ہوتا ہے ان ویلاز کے سٹرنٹ کی بات کریں ان ویلاز کے سٹرکچر کی بات کریں ان ویلاز کے ڈیزائن کی بات کریں وہ تمام گھروں سے بلکل ڈیفرنٹ ہوں گی وہ اس طرح سے کہ تمام گھروں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ چھے سو گھروں کی ایک سیپریٹ کمیونٹی ہوگی ایک سیپریٹ ان کا کلب ہوگا سیپریٹ ان کے پارکس ہوں گے اور یہ گیڈڈ کمیونٹی ہوگی یعنی کہ کیپیٹل سمارٹ ہٹی کے اندر ایک نیا سمارٹٹی ہوگا یعنی ایک سیپرٹ سوسائٹی ہوگی ہر ایک گھر کے اوپر سولر پینلز ہوں گی ہر ایک گھر کا جو ڈیزائن ہوگا وہ بالکل آپ کہلیں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ہوگا اب دبائی میں جاتے ہیں تو ایمریٹ ہیلز میں جی طرح کا سٹائل دیکھتے ہیں آپ ملیشیا میں جاتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں جاتے ہیں جو سٹائل آپ وہ گھروں کا وہاں پہ ملتے ہیں اس اس طرح کا سٹائل یہاں پہ ڈیزائن کیا جائے گا اگر ہم بات کریں ان گھروں کی پاکستان میں ایکسیپٹیبلٹی کی یا ان گھروں میں پاکستان کے سٹرکچر کی تو یہ بہت ہی ہائی انڈ طریقے سے ڈیزائن کی جا رہے ہیں تو ہائی انڈ کنزیومر ہیں جو آلڈی اوورسیز رہتے ہیں جو ان گھروں میں آلڈی رہ رہے ہیں یا اسی سٹائل گھروں میں رہ رہے ہیں یہ ان کے لیے ہے اور یہ اس کی پرائیسز کو آپ دیکھیں گے جب تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پرائیسز جو ہے وہ کن کے لیے فیزیبل ہے ایک آرڈنری بندہ جو یہاں پہ پرچیز کرنا چاہے تو کیا اس کی پاکٹس کو اجازت دیتی ہے یہاں پرچیز کرنے کی یہاں پھر اوورسیز پاکستانی اس کو افورڈ کر سکتے ہیں یہاں اوورال ریٹس کا تناسب دیکھیں تو اس کی مطابق اس کا ریٹ کیا بنتا ہے اگر ہم بات کریں 9.3 مرلہ گھر کی تو اس کا تریبن کورڈ ایریا آپ کہہ لیں کہ راؤن کو یہ کہہ لیں تین ہزار پلس سمتنگ سکور فیٹ کورڈ ایریا ہے اس کورڈ ایریا میں آپ کو ٹوٹل جو کاؤسٹ آپ سے ڈیمانڈ کی جاری ہے تقریباً آپ سے پانچ ٹوٹ کی ڈیمانڈ کی جاری ہے پرائیس کی ٹین پرسنٹ بوکنگ ٹین پرسنٹ کنفرمیشن اور 0.5 پرسنٹ پر منت کے حساب سے آپ سے یہ ڈیمانڈ کی جاری ہے پرائیس میں اگر ہم بات کریں 15 مرلہ گھر کی جس کا سائز بنتا ہے 45 9.3 مرلہ کا سائز بنتا ہے آپ کا 30 بائی 70 اور اگر ہم بات کریں 15 مرلہ کے پلوٹ کی تو اس کا سائز بنتا ہے 45 بائی 75 45 انٹو 75 45 انٹو 75 میں آپ کو کورڈ ایریا 4500 سکور فیٹ ملتا ہے 4500 سکور فیٹ کورڈ ایریا میں آپ سے جو پرائیس ڈیمانڈ کی جاری ہے وہ 7 کروڑ ہے اور یہ تمام امینیٹیز کے ساتھ ہے یعنی آپ کو گھر کے اندر جو فکسچرز ملیں گے گھر کے اندر جتنی آپ کو برینڈیڈ اسیسریز ملیں گی ان میں ذکر کرتا ہوں آگے کہ کونسی برینڈیڈ اسیسریز ہوں گی اور کس طرح سے ہوں گی 7 روڑ کے پرائیس میں آپ سے 15 مرلہ کا جو گھر ہے وہ ڈیمانڈ کی جاری ہے جو 20 مرلہ کا گھر ہے اس پر آپ سے ڈیمانڈ جو کی جاری ہے that is 10 کروڑ روپیز اور یہ جو پرائیس ہے یہ آپ کے 3 ایئرز کے پیمنٹ پلان کے اوپر ہے 10% بوکنگ 10% کنفرمیشن 0.5% ایوری کورٹر یہ آپ سے ڈیمانڈ کی جاری ہے پرائیس کی اب ان کا سٹرکچرز اور ان کا فکسچرز جو ہیں وہ باقی گھروں سے کیسے سیپرٹ ہوں گے آپ نورمال پاکستان میں گھر بناتے ہیں تو لیٹس اے آپ گھر میں کوئی ٹائل لگاتے ہیں لیٹس اے جی ماسٹر کی وہ ٹائل جو ہوگی لیٹس اے جی وہ کی 5000 میٹر اگر ہم بات کرتے ہیں کوئی امبورٹر ٹائل کی تو وہ 10 لاکھ میٹر یا ایک لاکھ روی میٹر یہ ٹرکش ٹائلز پاکستان میں سپیسپکلی آئیکل کافی زیادہ ہائی اینڈ پر جا رہی ہیں تو ان ٹائلز کے تو بات کریں تو اس طرح کی ٹائلز یہاں پر ٹائپ آپ کو کسی بھی پاکستانی کمپنی کی دیکھ لیں ماسٹرز کی دیکھ لیں فیسلز کی دیکھ لیں یا زلور کی دیکھ لیں کسی بھی کمپنی کے پرڈکٹ دیکھ لیں ان کے ریٹس دیکھ لیں تو آپ کو پاکستان میں ایک سٹینڈڈ ملے گا آپ کو تقیباً نارمل ٹائپ اٹھائی سے تیسزار روپے کی نارمل مل جاتی ہے مسلم شاورز یہ آپ کو گروہیک انسٹال کریں تو طبیباً آپ کے لاکھ لاکھ روپے کے یہ اسی نوے ہزار سے سٹارٹنگ پرائز ہیں ان کی گروہیک انٹرنیشنل سٹینڈڈ ہے پاکستان کے علاوہ دنیا میں جتنے انٹرنیشنل فائیو سٹار ہوتیلز ہیں دوبئی میں دیکھ لیں کسی بھی اڈوانس کنٹری میں جا کے دیکھ لیں تو گروہیک سٹینڈڈ ہے جو اکروس دنیا کے سیٹ ہے یہ جرمن کمپنی ہے ان کی امنیٹیز یہ ان کی سیسریز ظاہر سی بات ہے بہت ایکسپنسیو ہوتی ہیں تو تمام فکسٹرز آپ کے گروہیک انسٹال کی جائیں گے ٹرکی شٹائل انسٹال کی جائیں گی اور تمام گھروں کو آپ کو انسولیٹڈ بنایا جائے گا یعنی کہ ہیٹ اور آپ کہلیں کہ آپ کی جو سسٹینیبیلٹی گھر کی وہ بہت بہتر ہوگی تمام گھروں میں سولر پینل کے ساتھ ان کو سیل کیا جائے گا تمام گھروں میں ایسی امنیٹیز رکھییں کہ ہر گھر کا دوسرے گھر کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا ایزی ایکسس ہے کہ آپ کے گھر میں بیک سائیڈ پر ایک بیک یارڈ ہے بیک یارڈ کی پیچھے آپ کے واکنگ ٹریک ہے جو جا کے ایک سینٹر پوائنٹ میں میچ کرے گا جس کا نام ہوں گا سینٹر پارک اور سینٹر پارک کے بالکل ساتھ یہ ایڈیسنٹ آپ کا کلاب ہوگا ٹوٹل چھسو ویلاز ہیں اس میں جس میں فرسٹ فیز میں صرف ہنڈرڈ ویلاز کو لانچ کیا جائے گا اور باقی ویلاز کو لیٹر سٹیج پہ کنسٹرکٹ کرنے کے بعد سیل اوپر کیا جائے گا یہ اوورال یہ پری لانچ پرائیسز ہیں پانچ کروڑ سات کروڑ دس کروڑ کی سائزز کی بات کریں نائن پوائنٹ تھری مرلا ففٹین مرلا ان پرائیسز میں ان پرڈکٹ کو مارکٹ میں افر کیا جا رہا ہے تو جن میمبرز کو ان منٹر سٹو ان ویلاز کی بکنگ کے حالے سے اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دیگے نمبر پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کیپٹل سمارٹ ای کسی اور بکنگ کے حالے سے کوئی معلومات چاہتے ہوں تو دیگے نمبر پر رابطہ کریں رزمان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈے تک کے لیے خدا حافظ